نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اس کے علاوہ دوسرے راجے اب کیا کر رہے ہیں کیا ویچار کر رہے ہیں ان سب پر ہم باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے کین سرکار نے منگلوار کو میراتھر میٹنگ کے بعد کورونا سنکرمن کے چلتے سی بی ایسی بورٹ باروی کی پرکشہ رد کر دی ہے سی بی ایسی بورٹ کے بعد آئی سی ایسی بورٹ نے بھی باروی کی پرکشہ رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی سی آئی ایس سی ای یعنی کاؤنسل فار دہ انڈیان سکول سرٹیفیکٹ ایگزامنیشن نے بھی اس سال کے لیے باروی کی پرکشہ رد کر دیا ہے پردھان منتری جی آج کی محور کو دیکھتے ہوئے دیش کی بھویشک کی سواستے کو سرکھید کرنے کے لیے کوئی جوکھیم نہ اٹھاتے ہوئے باروی کی پرکشہ کو رد کیا ہے لمبے سمجھ سے سٹوڈنٹس اپ پیرنس اس کی مانگ کر رہے تھے یہاں تک کہ دلی سمجھ کچھ راجی سرکاروں نے بھی باروی بورٹ کی پرکشہ رد کرنے کی مانگ کی تھی اب اس حاصلے کے بعد لاکھو چھاتروں کا لمبا انتظار ختم ہوا ہے ٹھیک بھی ہوا ہے گلت بھی ہوا ہے ایکچولی ہمارا ملاب اتنا سارا پرپریشن کیا وہ بھی ویسٹ گیا ہے بٹ ایک سیپٹی کے میجر سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے لئے ٹھیک بھی ہے میرے حساب سے ایکزام کینسل ہو گئی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہماری ہیل سب سے فرس پرائیورٹی پہ آتی ہے میں تھانک کرنا چاہوں گی جس نے بھی ایکزام کینسل کرے ہیں اور انٹرنل اسسمنٹ کے بیسز پر ہمارے مارکس لگ سکتے ہیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے کیونکہ ہماری پرپریشن جو پچھلے بہت ٹائم سے چل رہی ہے یہ سب ایک طرح سے ویسٹی ہو گئی ہمارے لئے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اچھا پرائیورٹیریہ نہیں مل پائے گا کیونکہ انٹرنل بیسز پر میرے کو لگتا ہے کہ مارکنگ تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے کسی سیڈنٹ کی سر تھوڑا سا برا ہی ہوا ہے کیونکہ جو ہم نے پڑھا ہے اتنے دو سالوں میں تو اب لاش میں آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا کینسل ہو گیا تو ہماری تو محنت پانی پانی پھر گیا نا ہماری محنت پہ مطلب بیچے ایسی پاس ہو گئے سارے ہم نے جو پڑھا تھا اتنے سال وہ ہوا نہیں کچھ تو جیسے اب جیسے اونلین سٹڈیز وغیرہ ہو رہی تھی تو بیسے ہی اونلین اگزام بھی لے سکتے تھے یہ انہوں نے کہا کہ اگزام کینسل اب یہ اس کے بیسے ایویلیوریشن کے بیسے پہ کریں گے مارک سجس میں کئی بچوں کے کم نمبر بھی آ سکتے ہیں کئیوں کے زیادہ بھی آ سکتے ہیں تو سر یہ ایک آپ کہہ لو کہ یہ ایک بیڈ آپشن ہے پسچی منگال میں باروی کی پرکشہ کو لے کر ریز بینگال بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن آج فیصلہ کرنے والا ہے اسی طرح آندر پردیس اور تیلنگانہ نے بھی باروی کی پرکشہ کو رد کر سی بی ایسی کے طریقے کو اپنانے کا سنکیت دیا ہے اس بیچ اتر پردیس کے سکتے ہیں سکتے ہیں منتری نے پردان منتری کے اس فیصلے کو چھاتر ہت میں بتایا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی بورڈ پرکشہوں کے سمبند میں ابھی انتر میں نہیں لیا گیا ہے لیکن ممکن ہے کہ سی بی ایسی کی تیرہی یو پی بورڈ کی پرکشہیں بھی رد کر چھاتروں کو کسی دوسرے طریقے سے پاس کیا جائے گا اتر پردیس میں بھی ہم باروی کی پرکشہ کو بھی ہم نے دوتی ہے سبتہ جولائی کے یہ دی پرشتیتیاں سامان ہوتی ہیں تو کارانے کا پرشتاؤ رکھا ہے لیکن نشیط روپے مانی پردان منتری جی کے جو چھنٹا ہے ویدیارتیوں کے سندر میں چھاتوں کے سندر میں ساری پرشتیتیوں کا پلنر بیچار کرنے کے بعد ہی مانی مک منتری جی کے ساتھ میں ہم لوگ ایک بار پھر سے بیٹھیں گے اور اس ستتیوں کے آنکلن کے اپرانت ہم پریشتیتی کے بارے میں آگے ہم نرنے لیں گے لیکن باروی کی پریشتیہ کینسل ہونے کے بعد اب احسان سوال یہ ہے کہ چھاتوں کو ماکز کس آدھار پر ملیں گے اور ریزلٹ کیسے بنے گا کے اندرہ او سبی ایسٹی کے مطابق ریزلٹ کی لیے دوسمی اور گیارویں تینوں کا اینٹرنال اسسمنٹ کیا جائے گا اس اسسمنٹ کے ادھار پر ہی باروی کا رزلٹ جاری کر دیا جائے گا حالانکہ اس پرپوزل کو لے کر بھی فارمولا بھی صاف نہیں ہے وہیں اسٹوڈنٹس کو پچھلی بار کی طرح پرچھا دینے کا وکل بھی دیا جائے گا جو اسٹوڈنٹس اپنے مارک سے سنتوست نہیں ہوں گے وہ بعد میں اگزام دینے کا وکل چن سکیں گے اس کے بعد بھی سب سے بڑا ثوال یہ ہے کہ کالج آئیڈمیشن کو لے کر آگے کیا ہوگا پی ایم نے تیسہ میں سیمہ پر رزلٹ تیار کرنے کا نردیس تو دیا ہے لیکن نومی دیسوی اور گیاروی کے انٹرنلز کے اسسسمنٹ میں کم سے کم دو مہنے کا وقت لگے گا اس کے علاوہ اگر کوئی سٹوڈنٹ پرچھا دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حالات کے صدرنے کا انتظار کرنا ہوگا ایسے میں رزلٹ اگست سے پہلے آنا ممکن نہیں لگتا جاہی رہے ایسے حالات میں کالجوں میں آئیڈمیشن کی پراسس اکٹوبر نومبر تک کھچ سکتی ہے اسی طرح انجینئرنگ اور میڈیکل کالج میں انٹرنس اگزام پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ اگزام کینسل کرنا مسکل ہے کیونکہ باروی پاس کرنے والے چھاتروں کو اگر ان کالجوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا ہے تو ان کا پورا سال برباد ہو سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن تو سی بی ایسی بورڈ کے پریکشاہ یہاں پر رجزوں کر دی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو تمام سوال ذہن میں اٹھ رہے ہیں ان کے جواب کیا ہے یہ ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں کیونکہ رد کرنا یہاں پر چھاتروں کے بھوشے کو سرکشت کرنے کے فیصلے سے ضرور دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد آخر آگے کیا کچھ ہوگا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا 2021 میں نہیں ہوں گے باروی کے بورڈ اگزام تو نہیں پیرنس اور سوڈنس کے ویروت کے بیچ سرکار نے یہاں پر پرکشا رد کر دی ہے یہ اگزامس یہاں پر نہیں ہوں گے اس بات کو آپ سمجھ لیجے کیونکہ بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کیا آگے جا کر کہیں ایسا تو نہیں پرکشا کی تاریخ دوبارہ سے یہاں پر کہیں پر آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے ایک سوال یہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے امتحان نہیں ہوں گے تو آخر بچے پاس کیسے ہوں گے ان کے نتیجے آخر کس بیس پر یہاں پر سامنے آئیں گے تو جواب آپ کے سامنے ہے گیارمی باروی کے انٹرنل اسسمنٹ کے آدھار پر یہ نمبر دیے جائیں گے یعنی کہ گیارمی اور باروی میں کیا پرفارمنس بچے کرا ہے اس کے آدھار پر نتیجے ہوں گے سوال یہ بھی ہے کہ ریزلٹ کے لیے کونسا فارمولا یہاں پر اپنایا جائے گا تو جواب یہ ہے کہ سی بی ایس تی نے کوئی فارمولا ابھی تک نہیں بنایا ہے دسوی والے فارمولے پر وچار یہاں پر کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ریزلٹ سے سہمت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اگر یہاں پر لگتا ہے چھاتر کو کہ پریجن کو کی وہ ریزلٹ بچے کے حساب سے نہیں ہے تو کیا ہوگا اپیل کا اپشن یہاں پر کھلا ہوگا ایسے ہر بار ہوتا ہے اپیل کا اپشن اس بار بھی کھلا ہوگا لکھت ایکزام دینے کا موقع یہاں پر اس بچے کو آگے مل سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کینسل ہونے کے باوجود کوئی ایکزام دینا چاہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایکزام کینسل ہو چکے ہیں لیکن اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے وہ ایکزام دینا چاہتا ہے تو حالات ٹھیک جب تک نہیں ہوں گے تب تک یہ آپشن سامنے نہیں ہوگا جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد وچار مش کیا جا سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کالج میں اب ایڈمیشن کیسے ہوگا کیونکہ وہاں پر بھی لس نکلتی ہے نمبرز نکلتے ہیں اس کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے تو ریزلٹ آنے کے بعد کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی آپ آسانی سے کر پائیں گے وہاں پر بھی کچھ کرائیٹیریہ ہوگا اگر آپ اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا سوال یہ بھی ہے کہ انٹرنس ایکزام کا یہاں پر کیا ہوگا تو تیاری کرتے رہیں حالات سودھرنے پر ڈیٹ کا یعنی جو تاریخ ہوگی اس کا اعلان یہاں پر ہو جائے گا اپنی پڑھائی اپنی جو محنت ہے اس پر فلسٹاپ بلکل بھی نہ لگا ہے سوال یہ ہے کہ ویدیش پڑھنے جانے والے چھاتروں کا کیا ہوگا کیونکہ جو نمبرز یہاں پر سامنے آتا ہے اسی کے آدھار پر آگے کا موقع ملتا ہے تو ویدیشی سکولوں میں کس طرح کی پروسس ہوگی اس کے بارے میں یہاں پر پوری جانکاری لینی ہوگی سوال یہ ہے کہ سی بی ایسی کے علاوہ اور کس بورٹ کی پرکشہ رد ہوئی ہے تو آئی سی ایسی نے بورٹ پرکشہ فلحال کینسل کر دی ہے سی بی ایسی کے طرح ہی آئی سی کی بھی پرکشہ جو ہے وہ پوری طرح سے رد کر دی گئی ہے سوال یہ ہے کہ پرکشہ رد ہونے سے کیا کریئر پر اثر پڑے گا تو نہیں کیونکہ پچھلے سال کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کا یہ ریزلٹ یہاں پر سامنے آئے گا تو گھبرانے کی درنے کی خوفکانے کی ضرورت نہیں ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اسے یہاں پر رد کیا گیا ہے تو آپ یہ پوری سوال اور جواب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے من میں جو کافی ساری کنفیوزن تھی جو سوال اٹھ رہے تھے بچوں کے چھاتروں کے ان کے پیرنس کے وہ کافی حد تک یہاں پر ختم ہو گئے ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا اس وقت موجود ہے لکھنو سے ہمارے سیوگی عویناش سنگھ موجود ہے چندگر سے وشال تھاکور بھی ہمارے ساتھ ہے پٹنا سے ہمارے سیوگی رجنی شسنہ موجود ہے تو ساتھی راجستان سے ہمارے سیوگی لال سنگھ فوزار موجود ہے سب سے پہلے رخ کریں گے ہم لکھنو کی طرف عویناش کیا کچھ لگتا ہے بہت سارے سوال جو کہ چھاتروں کے ذہن میں ہیں ان کے پریجنوں کے ذہن میں ہیں وہ یہاں پر سامنے آ رہے ہیں پریقشہ رد تو کر دی گئی ہے کیا اب بھی کوئی کنفیوزن یہاں پر نظر آتا ہے بلکل سبینہ دیکھئے تمام جو ٹویلت کے چھاتر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان کی ابھیواؤک موجود ہیں اور دیکھا جائے تو پچھلے کافی سمیہ سے چکی یہ بات چل رہی تھی کیا بارہوی کی پریقشہ رد ہوگی یا نہیں ہوگی حالانکہ آخر کار سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے سیدھے انہی سے بات کرتے ہیں اس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے ساشفت تیواری ساشفت آپ ٹویلت میں ہیں پریقشہ رد ہو چکی ہے اب کیا چل رہا ہے آپ کے مند میں بس اب یہی لگ رہا ہے کہ ساری پریپریشن جو ہم لوگوں نے کری تھی ہول یہ وہ سب کچھ لگی نہیں رہا ہے جو ہم لوگ میں پریپریشن کری جتنی بھی محنت کری سب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ہم لوگ کی محنت پر ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ پانی پھر چکا ہے لیکن سرکار نے فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ سنکرمن اپنے چرم پر ہے اور سنکرمن سے بچانے کے لیے بچوں کو ہی سرکار نے فیصلہ لیا ہے سنکرمن کوویڈ وائرس وی آردہ سٹوڈنٹس آف کلاس ٹویلتھ ہم لوگ پریپریشن لے سکتے ہیں تین گھنٹے کا نہیں لیکن ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کا ایکزامنیشن دے سکتے ہیں فل پرکوشن کے ساتھ مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پریچھا کینسل ہونے سے کہیں نہ کہیں جو چھاتروں کا بھوش ہے وہ اندھکار میں ہو گیا ہے ہاں بالکل اب جنرل پرپریشن جنرلی اگر دیکھیں تو سب کو پرموٹ کر دیا جائے گا پھر جو سٹوڈنٹس مریٹوریس ہیں یا جن کے نمبر گریڈز اچھے آتے ہیں اور جن کے بلو ایوریج آتے ہیں ان سم میں تو پھر ڈیفرینسی نہیں رہے جائے گا تو یہاں پر بچوں میں مایوسی بھی دیکھی جا رہے ہیں اگر بچوں میں کچھ ایسے ہی بچوں اور بھی پہلے سامنے آ چکے ہیں حالکہ یہاں پر آپشن کھلا ہے کہ اگر وہ اپنے نتیجوں سے سنتوش نہیں ہوتے تو اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں چندگرد سے ہمارے ساتھ وشال تھاکور ہے وشال کیا تصویر یہاں پر نظر آ رہی ہے راجس سرکاروں کی طرف سے ابھی کچھ فیصلے آنے یہاں پر باقی ہیں لیکن سی بی ایسی بورڈ کی پریشن جس طرح سے رد کی گئی ہے کچھ بچے خوش نظر آ رہے ہیں پیرنس خوش نظر آ رہے ہیں تو کافی کچھ مایوسی بھرے بھی چہرے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر پنجاب اور حریانہ کی بات کریں تو حریانہ نے جس طرح سکندر سرکار نے جو آدش جاری کیا ہے کہ پلس ٹو کے اگزام جو ہیں وہ کینسل کر دیا جائیں گے تو حریانہ سرکار نے وہی فیصلہ جو ہے وہ لیتے ہوئے جو ہے جو بورڈ کے اگزام ہیں انہیں کینسل کر دیا گیا ہے حالانکہ جو پنجاب ہے پنجاب نے ابھی کہا ہے کہ تین چار دن بعد جو ہے یہ ڈیسیزن لیا جائے گا ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ اور ان کے پیرنٹس جو ہیں یا جوڑے ہیں ان سے بات کریں گے اب پلس ٹو کے اگزام جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو لیکن آپ ہم بچوں نے جو ٹویلز کے اگزام کے لیے محنت کری ہے وہ ایک طریقے سے ویسٹی چل جائے گی کیونکہ اگزام نہیں کنڈکٹ ہو رہے ہیں بٹ اگر ایک سیٹ پر دیکھا جائے پینڈیمک چل رہے ہیں جو آپ نے تیاری کی تھی پورے سال بھر تو وہ تو مہنت پانی میں چلی گیا ہے ہاں وہ تو مہنت پانی میں چلی گیا ہے بٹ کیا کہ سکتے گورنمنٹ نے کووڈ چاہتے ہیں بٹ اپ ہیلتھ بھی ضرور امپورٹنٹ ہے سٹڈیس ہر چیز نہیں ہے ہیلتھ بھی دیکھنے ہوتی ہے پیرنٹ کو اپنے بچوں کی آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں جو کہنا چاہتی ہوں میں ریتو گھر ایڈوکیٹ سوسائٹی چنڈے گھر سے ہوں میرے سوسائٹی میں موشلی بچے پلس ٹو میں ہیں اور سب بچوں کو کیلئے ایک سیٹ بیک ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مہنت کی تھی اور وہ آگے فیچر یوکے میں کینیڈا میں دیکھنا چاہتے تھے تو ان کا یہ سال تو خراب ہوا ہی ہوا ہے اور کچھ کیا ہوتا ہے اگزام سے ان کو اچھی نولیج لگ جاتی ہے کہ کونسی چیز وہ ٹھیک آنسر دے پائیں اور کونسی چیز نہیں لیکن اگر ہم ہیلتھ وائز دیکھیں تو ہیلتھ وائز کی حساب سے اگر بچے سوسط ہیں اور ٹھیک ہے تو اگزام تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے اگر بچے سوسط ہیں تو گورنمنٹ نے ایک طرف سے ہمارا اچھا ہی سوچ ہے اچھا ہی ڈیسیجن لیا انہوں نے میں ان کے لیے اگری کرتی ہوں انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے لیکن بچوں کی ہاں تھوڑی سی میند خراب گئی ہے لیکن بچوں میند سے زیادہ ہے آپ کا جیون جیون ان کا سرچت ہے تو میند تو آگے بھی انسان کر لیتا ہے کئی بار ارکشاؤں کا موقع یہاں پر ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت چاتروں کے بھوشش کو محفوظ کیا جا سکے تاکہ ان کی صحت پر اثر نہ پڑے پٹنا سے ہمارے ساتھ رجنیش بھی موجود ہے رجنیش کیا ستی یہاں پر نظر آتی ہے کچھ چہرے کھلے ہوئے ہیں کچھ مایوس ہے کچھ اسے صحیح فیصلہ بتا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ وقت بلے ہی کم کر دیتے کچھ ویسائیں ایسی ہو جاتی کہ اگزام یہاں پر ہو جاتے لیکن پہلی پراتمکتہ یہاں پر یہی ہے کہ بچوں کی زندگی کسی بھی طرح سے خطرے میں نہ پڑے بلکل دیکھیں پراتمکتہ یہی ہے کہ بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں پڑے اور ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں پلس ٹو کے پرائیویٹ سکول چلڑن ویلفیر ایسیشیشن جس کے انترگرد دیز بھر کے دو لاکھ سکول آتے ہیں پرسیڈنٹ بھی موجود ہیں پیرنٹ بھی موجود ہیں سب سے پہلے کیا ریاکشن آف یہی کہ ہم لوگ نے جب یہ خبر سنی تو ہمیں اچھا لگا کینسل ہو گیا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈر تھا کہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے گھر میں بھی بہت لوگ ہیں کرونا ہو سکتا ہے اس لیے فیصلہ ہمیں اچھا لگا لیکن ڈر کی اگزام کی مارکس کس اکورڈنگ ملیں گے اس لیے اس پہ کوئی افیکٹ نہ پڑے اس لیے ہم چاہتے کہ ہمارے جو مارکس ہم نے انٹرنل اگزام دی اس کے حساب سے مارکس آئیں کیا چاہتی ہو ایسی ہو بہت پرپریشن کی اپنے بورس کے لیے اور ہم لوگ نے اپنا بیس ٹرائی کیا تھا کی جتنا بھی اگزام سو اس میں لگ فل مارکس لکھا ہیں دیو دیو دیس پرائیویٹ اسکول چلین ویلیف اسوشیشن سواغت کرتا ہے پچھلے چھ مہنے سے ہم لوگ لگ بھارت سرکار کے شکشہ منتری بھارت سرکار کے پدھار منتری اور CBSE کے پدھا دکاریوں سے مانگ کر رہے تھے کہ جو بچے پچھلے پندرہ مہنے سے گھر پہ تھے سکول نہیں جا رہے تھے اور آن لائن بھی پڑھائی سیٹس فیکٹری نہیں تھی اس کے ویے سے بچے مانسک طور پر بیمار پڑھ گئے تھے اور پیرنس در رہے تھے کہ اگر ان کے بچے باہر اگزامنیشن دینے جاتے ہیں تو کوئی بھی گھٹ سکتی ہے مجھے لگتا بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے اور ڈیرھ کروڑ سے زیادہ بچے پورے دیش میں سی بی سی کے اگزام دینے والے تھے اور اس گھوشنا سے کافی رہت ملی اور پرائیویٹ سکول بیلکل میں چاہوں گا کہ دل کھول کر کے بچوں کے لیے جو گھوشنا کی ہے تو رہے کہ اگر انہوں نے اس کی فیز بھری ہے تو وہ واپسی یہاں پر ہونی چاہیے بچوں کی صحت پوری طرح سے محفوظ رہے سرکشت رہے کرونا کا خطرہ پرکشا کی وجہ سے ان کے اوپر نہ آئے لال سنگھ بھی ہمارے ساتھ بنے ہو ہیں جو پر نظر آتی ہے کیا ابھی ذہن میں بچوں کے پیرنس کے چل رہے کہ کالج میں ایڈمیشن کیسے ہوگا کیونکہ بہت محنت کی ہے بہت پسینہ بھائیہ ہے لیکن اگزام کا کینسل ہو جانا کیا انہیں پتا ہے کہ کچھ آپشن ہیں ان کے پاس اگر حالات ٹھیک کنگے تو دوبارہ سے وہ دے سکتے ہیں اگزام ایڈمیشن کا بھی ایک پروسس یہاں پر سامنے آئے گا بہت جلد دیکھئے سوینا بلکل آپ کی جو تمام سوال ہیں ان کے جواب ہم کو ڈھونڈنے بھی ہوں لیکن اس طرح کی آسن کا تیس لہر کو جتا جار محصوم پر خطرہ ہے لہذا ان کی جان کو دھیان میں رکھتے ہو یہ احتیاس فیصلہ لیا گیا ہے میرے ساتھ پیلنٹس بھی بچے بھی ان سے سیدھے لیں گے جب کرونا کا اتتا بڑا پینڈیمک نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا ابھی لیں گے ہم ہمارے جان کے اتتا خطرہ ہے تو جان رہے گی تو اور اگزام دے رہے ابھی لینا ضروری تھوڑی ہے جان ہے تو آگے اگزام جی آپ کیا کیا بچوں کا تو صاحب کہنا کہ اچھا فیصلہ ہے دیکھ فیصلہ بہت دیر سے لیا گیا ہے مارچ کے اندر جب اگزام زیادے تھے تیسی ویو کے اندر جو بچوں کے اوپر جی پریشان ہونے کا اندیشہ جی سا بچوں کی سوارت 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 خود گیا آئیں سوارت مارچ جی لال سنگ کیا لال سنگ لال سنگ سوارت ان کے من میں کس طرح کی دویدہ یہاں پر اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ آگے آخر کیا ہوگا دیکھیں ان کو سوال جو آپ کہیں سب بینہ ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا سوچ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا تھا چونکہ بچوں نے کہا ہے کہ احتیاسک فیصلہ ہے اگر جان ہوگی تو ایک جام آگے دے لیں گے اس فیصلے کو آپ کا کیا کرنا لیکن سوال کیا ہے ایڈمیشن کیسے ہوگا تمام جو سوال ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ایڈمیشن وغیر تو یہ سب گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں کیسے ان کو آگے کرتے ہیں وہ لوگ لیکن ابھی جو پردان منطقے کی طرح ڈیسیزن لیا گیا ہے یہ ہمارے بچوں کے حط میں ہے کیونکہ ہمارے بچے سرکشت رہیں گے تو آگے ہم بچوں کو ہر طرح کے ایکزام دلوا لیں گے لیکن یہ دی بچے ہی سرکشت نہیں ہے یہ دی میں نہیں چاہوں گے کسی بھی ایک بھی پیرنٹ کا بچہ کچھ ہو کورونا کے کارنے ہسپتال میں بھڑتی ہو یا کچھ بھی ہو آج اس سمیں موتیں اتتی ہو رہی ہیں ڈیٹرٹرز اتتی زیادہ ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پردان منطقے کے اس ڈیسیزن کے میں بلکل سہمت ہوں کہ یہ ایکزام سبھی نہ لیے جائیں اس میں سے آپ پوری طرح سہمت ہیں ان سوال کو سوال تم خوز لیں گے بات میں ایکسپرٹ سے بات ہو جائیں گی لیکن سوال سیدھا آپ سے بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ آپ نے پڑھائی کی اب کچھ اسٹرینٹ پڑھائی نہیں کی تو اس کو لے کر کچھ سنسے آپ کے من میں ہے جن نے پڑھائی کی ہے جن کو مارک سے سہمت نہیں ہے ان کے لئے تو اور ایکزامز دے سکتے ہیں اور جو پڑھائی کی ہے وہ ویش تو نہیں جائے گی آگے بھی ایکزامز ہوں گے اس کے اندر کام آئے گی وہ پڑھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ابھی اپن سرکشت ہیں ایک بہت اہم بات اس چاتر نے کہی ہے جو محنت اس وقت کی ہے وہ زائے نہیں گئی ہے وہ زندگی کے آگے بھی جو پڑھائی آئیں گے اس میں ضرور یہاں پر کام آئے گی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس باتشید کے لئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے من میں جو سوال ہے ان کے پیرنس کے من میں جو سوال ہے ان کے جواب ہم انہیں یہاں پر دے پائیں تاکہ ان کی جو یہ اٹھا پٹک ان کے من میں چل رہی ہے وہ ختم ہو سکے ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لئے رکیں گے بہت جد حاضر ہوتے ہیں